جب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو چونہ لگایا جائے چونہ کے ساتھ ہے یعنی تذین و عرائش قبر کے اوپر کیا جائے وَأَيُبْنَ عَلَيْهِ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی امارت بنائی جائے قبر کے ہاں حولہ ہو نے فرمایا یہ جو مزار داتا صاحب دیکھے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا یہ انہوں نے داتا صاحب کا دربار بنا لیا داتا صاحب کا دربار ہے اَيُبْنَا حَولَهُ ارد گرد قبر کے اس کی بنیادیں اٹھا کے قوبا بنایا گیا ہے یہ یہ اس حدیث پاک میں ہے کہ قبر کو ملیا میٹ کر کے اس کے اوپر امارت بنائی جائے قبر کے اوپر تو یہ جتنے مزار یہ قبر کے اوپر ہے یہ تو قبر کے سائڈ پہ کھڑے کیوں ہیں حولیاء کاملین میں یہ گامے شاہ اور گھوڑے شاہ یہ کھوتے شاہ یہ نہیں ہے تو واقعی ہے تو قابل تردید ہے ہم صرف صالحین حقیقی اولیاء اللہ امام بخاری اس طرح کے محدثین آئمہ اور داتا صاحب خاجہ صاحب جیسے صوفیہ ان کی بات کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے اَيُبْنَا عَلَيْهِ قَبر کے اوپر امارت بنانے کو قبر سیدھی کر کے اوپر امارت بنا دینا ہے اس سے منا فرمایا یہ کئی باتیں کرتے ہیں قبر سیدھا کر کے اوپر ملڈنگ گڑی کر دیں بلکہ آپ مسجدِ قبعہ میں جہاں جاتے ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا دو رکھتا ہے اللہ عمرے کا سواب بتا فرماتا ہے اس کو اور آقا کریم علیہ السلام پیدل جاتے ہوتے تھے وہاں پر مسجدِ قبعہ میں دو ہزار بارہ تیرہ میں بارہ میں شاید میں پہلی بار بارہ تیرہ میں میں گیا حاضر ہوا مسجدِ قبعہ میں جب دروازہ نکلیں پچھلی سائیڈ والا دروازہ سامنے مجھے آج بھی وہ نقشہ جان ہے ادھر سے سیڈیاں بھی چڑھتی تھی ادھر سے بھی چڑھتی تھی اور آگے آکے مسجد میں اس طرح انٹر ہوتی تھی ان سیڈیاں پہ کھڑے ہوکے میں نے دیکھا یہ جتنا ہمارا یہ حال اگلی دوار تک لگا لیں اتنا کبرستان تھا وہاں پہ چھوٹا تھا بہت زیادہ بڑا نہیں تھا چھوٹا سا مخصوصا کبرستان تھا چھوٹا چھوٹی کبریں تھی وہاں پہ یعنی وہ کبریں بنی بھی یہ مجھے آج بھی وہ کبروں کا نقشہ کچھی کبروں کا یاد آن اور وہاں پہ لوگ کبھوتروں کو دانہ ڈالتے دو ہزار ستارہ میں میں گیا وہاں باسٹینڈ بنا ہوا تھا اور وہاں پہ مفتی صاحب تھا انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہاں پہ سیابہ اکرام سوئے ہوئے اور اوپر بسیں کڑیں انہوں نے پورے کبرستان پہ بڑوزر پیر کے اوپر باسٹینڈ بنا دیا انہوں نے کہا جانے والے دنیاں سے چلے گئے کبر میں کیا ہوتا ہے سعودی کمی نجدیون خارجیون اور حضور کیا فرما رہے ہیں یہ ہے یہ بنا لئے یہ حرام ہے کہ کبر کے اوپر ہی بنا دیا ہے باسٹینڈ اور یہ کہ کبر کے اوپر بیٹھا جائے اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما بیٹھنے سے منع کیا کیونکہ اضاع ہوتی ہے تو جو باسکڑی کر دیں وہ کتنی اضاع دے رہا ہے جو برڈوزر چلا رہا ہے سیدہ ختم نے جنت کو اس نے کتنی اضاع دی ہوگی جس نے ان کی کبر مبارک پر برڈوزر پیرا ہوگا سیدہ عثمان غنی کی کبر پر جو قدالیں لے کے چڑھ گئے ہوں گے انہوں نے کتنی تکلیف دی ہوگی ان کو امام مسلم نے اس حدیث کو ربایت کی اللہ اکبر اچھا یہاں پہ ملالکاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام طور پر شیطہ کلام نکل کرنے کے بعد میں کہتا ہوں کہتے خیمہ لگایا جائے اس فیدے کے لیے کہ کاری اس کے نیچے بیٹھ رہے ہیں اور قرآن پڑھیں یہ تو بالکل منع نہیں ہے یہ جائز ہے اور آگے یہ ملالکاری کہہ رہے ہیں ساڑھے چار سو سال پانچ سو سال پہلے کہتے ہیں تو یہ ساڑھے چار سو سال پہلے ملالکاری کہہ رہے ہیں اللہ والوں کی قبروں پر کباب تعمیر کرنا تاکہ لوگ آ کر ان کی زیارت کریں اور اس کے سائے میں بیٹھ کے سو زکر اذگار کریں ان کو راحت ہو یہ جائز ہے علمان اس کے جائز ہونے کا فتوہ دیا ہے یہ ساڑھے چار سو سال پہلے ملالکاری کہہ رہے ہیں اور گرانے والی قامی یہ سو سال پہلے شروع ہوئی ساڑھے چار سو سال پہلے کوئی امام ہو جس نے کہا ہو جس نے فتوہ دیا ہو کہ حضرت سیدہ فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر کباب بنا گرہ دیں دنیا کوئی امام لے ہے ترکوں کی حکومت دینا اس ٹائم کباب تو بنا ہوا تھا سیدہ پاک اینات سلام اللہ علیہ کی قبر پر بنا ہوا تھا عثمان غنی کی سیدہ امیر حمزہ کی حضور کے آقا قریب حضرت سیدہ خدیجہ القبرا رضی اللہ عنہ قبر کے ادھر آقا قبور پر بنے ہوئی تا قباب ساڑھے چار سو سال پہلے ملالکاری فتوہ دے رہے ہیں کہ یہ سارے قباب جائز ہیں اب ساڑھے چار سو سال پہلے ہم پوچھتے ہیں خال جیوں سے ایک عالم آپ اپنا دکھائیں اپنے فرقے کا اپنی جماعت کا جس نے آج سے ساڑھے چار سال پہلے فتوہ دیا وہ یہ حرام یہ گراؤ کوئی نہیں پوری دولیاں پہ کوئی نہیں اور آگے ملالکاری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ آگے وہ حدیث لائے ہیں کہتے ہیں تبرانی موجب القبیر اور امام حاکم نے مارا بن حضم سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبر پر بیٹھے ہو دیکھا فرمائے یا صاحب القبر انزل من القبر قبر سے اترا قبر والے لا تؤذی صاحب القبر قبر والے کو تکلیف نہ دے ولا یوزی کرنا وہ تجھے اذیہ دے تو اس کو تکلیف نہ دے وہ تو کس طرح دے رہا تو قبر پر بیٹھا اس کو تکلیف دے رہا وہ تجھے کیسے دے گا تیرے خلاف دعا نہ کر دے پتا چلا قبروں والے دعا کرتے ہیں تو اگر قبر والا اضاہ والی دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ میں تکلیف دے رہا ہے تو تو اس کے ساتھ یعنی اس کے خلاف کو بات کر دے اگر وہ قبر والا اپنے باہر بیٹھنے والے کو بوئی دعا دے سکتا ہے تو شیر ربانی قبر سے اچھی دعا بھی تو دے سکتے ہیں اللہ اکبر فرمایا تو اس کو اضاہ نہ دے وہ تجھے نہ دے لہٰذا قبر سے اترا کیوں بیٹھنے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی تب یعنی پتا چلا ہشی معاملات کا تعلق اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قبر فلانگنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ قبر کے اوپر سے گزر کے جانا فرمایا جیسے کہ میں مومن کو زندگی میں تقنیز دینا ناپسند جانتا ہوں اسی طرح میں ناپسند جانتا ہوں موت کے بعد اس کا زیادہ دی ہے یعنی اگر کوئی بندہ لیٹا آپ اس کے اوپر سے فلانگ جائے اسی طرح جیسے اس کی قبر پر فلانگ جائے اسی طرح اس کو محسوس ہوتا ہے یعنی وہ قبر والا اس چیز کو بھی محسوس کرتا ہے حالانکہ کتنے ہزاروں منمٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے